بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر اسپائرینٹ ہوب سو آل آف یو آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل مائی نیم ایز زشان علی آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ڈا نیوز پیپر سے ایڈیٹوریل کا انیلسز پلس وکیبلی ورڈ پبلش ہوئے 28 جون 2024 کو یہ ہے جی آج کا کارٹون جو ڈا نیوز پیپر کے اندر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر پلٹیکل جماعتوں کے درمیان ڈوئین بڑھتی جا رہی ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این جو ہے ان دونوں کے درمیان ڈائی لاغ کی توقع کی جا رہی تھی دونوں جو بڑی پارٹیز ہیں پاکستان کی یہ ٹیبل ٹاکس کریں تاکہ ان کے جو آپس میں جو احتراز ہیں ان کو حل کیا جا سکے لیکن جی پی ٹی آئی کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹیو ہے ان کی طرف سے جواب آیا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کریں گے اور جو پی ٹی آئی کے ورکر جو کہ جیل کے اندر ہیں نو میں کا جو واقعہ ہوا تھا اس کیس کے اندر ہیں ان کو بھی رہا کریں تب جا کے ہم کیا کریں گے جی ٹیبل ٹاکس کریں گے سو جی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے ٹیبل ٹاکس کرنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے شرطیں جو ہیں وہ اپنی آئید کر دی ہیں تو یہ کارٹون ریپریزنٹ کر رہا ہے کرنٹ پلٹیکل سیچویشن کو ہمارا جو پرپس ہوتا ہے وہ ان ایریاز کے اندر اپنی تیاری کرنا اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنا اپنے آپ کو منٹلی سٹرونگ کرنا ایموشنلی سٹرونگ کرنا پرسنیلٹی ڈیویلپ کرنا ساتھ ساتھ اپنا لینگویج ایکسپریشن بہتر کرنے کے لیے وکیبلی ورڈز کو لینا ڈیٹا ہی کٹھا کرنا کیونکہ ڈیٹا آتا ہے سب سے پہلے پھر اس میں سے آپ انفارمیشن لیں گے جب انفارمیشن کو آرگنائز کر لیا جائے وہ نالیج بن جاتا ہے جب نالیج کو آپ ایکسپریس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس وزڈم آ جائے گی اور جب آپ کے پاس پرسنیلٹی ہو وزڈم ہو تو آپ انشاءاللہ اپنا گول بھی اچیو کر لیں گے سب سے پہلے ہم ایڈیٹوریل ڈسکس کریں گے اپینین کے پی جو انیلسیز ہے وہ بعد میں اپلوڈ ہو جائے گا اور یہ جو ڈان نیوز پیپر ہے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کمپیٹیشن اگزیم میں کوئی بھی اچھی سیٹ نکالنا چاہتے ہیں انٹرویو کے اندر بھی اگر آپ نے چاہے سی ایس ایس پی ایم ایس اگر آپ کا نہیں ہوتا تو اگر آپ کسی اور پوسٹ کے لیے جاتے ہیں تب بھی یہ ڈان نیوز پیپر میں جو کرنٹ افیر چل رہا ہوتا ہے پاکستان افیر چل رہا ہوتا ہے یہ آپ کو ضرور ہیلپ کرے گا انشاءاللہ آپ کو کامیاب کروانے میں سب سے پہلے جی ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلا ایڈیٹوریل پی ایم سپرنڈ ٹھیک ہے سپرنڈ کا مطلب ہوتا ہے اکھاڑ کے پھینک دینا ٹھیک ہے پی ایم جو ہمارے شباز شریف صاحب ہیں انہوں نے جی پی ٹی آئی کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئیں اور ڈائیلاگ کریں ٹیبر ٹاکس کریں جتنی بھی ان کے آپس میں تضاد ہیں ان کو ختم کریں تاکہ پاکستان کے اندر پلٹیکل سٹیبلٹی آ جائے لیکن جو پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹیو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ عمران خان کو ریلیز نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ ٹیبر ٹاکس نہیں کر سکتے اس کو لے کے جی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو پی ایم صاحب کا جو یہ ریکویسٹ آئی تھی ڈائیلاگ کرنے کی اس کو سپرنڈ کر دیا ہے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے اس کو جی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ٹھیک ہے جی سو اس کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ پی ایم شباز شریف صاحب اگر سیریس ہے نا کہ وہ نیا پیج جو ہے وہ ٹرن کریں پاکستان کی سیاست کے اندر تو ان کو جی پی ٹی آئی کو اشور کروانا ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کو پہلے جیسی جماعت بنائیں گے جس طرح جی پی ٹی آئی کے حالات آپ نے دیکھیں ہوں گے جو الیکشن ہوئے ہیں آٹھ فیبری کو اس سے پہلے پی ٹی آئی کا جو انتخابین انشان تھا بلہ وہ بھی لے لیا گیا اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایزا پارٹی الیکشن نہیں جیتے پی ٹی آئی نے اپنے ازاد میدوار کھڑے کیے وہ جو ازاد میدوار ہیں انہوں نے الیکشن وین کیے ہیں اور وہ سننی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے الہاق کر کے کولیشن کر کے یہ پاکستان کی آپ پوزیشن جماعت میں بیٹے ہوئے ہیں سو جی کہتا ہے کہ اگر شباز شریف نے پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے نا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ایک تو ہمارے امنان خان کو ریلیز کرو دوسرا جو ہماری پلٹیکل جو پارٹی جیسے پہلے کام کر رہی تھی اس کو دوبارہ اسی طرح کام کرنا دیا جائے اس کو لے کے ہم دیکھتے ہیں پلٹیکل سٹینڈ آف مطلب ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے بات چیت نہیں ہو رہی پاکستان کے اور سب سے دو بڑی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این پی ایم شباز شریف نے جو اٹیمٹ کی ہے ریکنسیلیشن کی تاکہ ان کے نشتے جو ہیں جو ان میں تزاد ہے اس کو ختم کیا جائے اس کو جی تھوڑا دونوں پلٹیکل جماعتوں کے درمیان ریکنسیلیشن کی جائے اس کو جی پی ٹی آئی نے کیا کر دیا ہے سپنڈ کر دیا ہے اس کو جی ٹکرا دیا ہے سو جی پی ایم شباز شریف صاحب نے پی ٹی آئی کو ڈائی لاک کرنے کو کہا ہے جو ابھی نیشنل سنبلی کا سیشن ہوا ہے پی ٹی آئی نے ٹاک کرنے سے ریفیوز کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے جب تک آپ ہمارے انکار سی ریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جو جیل کے اندر بند ہیں میمبر ان کو ریلیز نہیں کریں گے پی ایم عمران خان کو اور جو باقی ہمارے میمبر ہیں تب تک ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تو یہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج کل جو پی ایم ایلن کے صدر ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں اب شباز شریف ہیں اور یہ کرنٹ فیگرز ہیں پاکستان کی پلٹیکل تو ان کے درمیان جو ہے یہ چلا ہوا ہے پی ایم شباز شریف نے انوائٹ کیا ہے عمران خان صاحب آئیں ٹاک کریں اور اپنے جتنی بھی ان کے اتضادات ہیں ان کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے اور جی انہوں نے کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو رسپانس ہے پی ٹی آئی کی جو لا میکرز ہیں انہوں نے گرائی وینسیز جو ہے اس کا ایکسپریس کیا ہے کہ سٹیٹ جو ہے ابھی بھی ان کے اوپر ایکشن لے رہی ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ یہ جو اینگر ہے ان کی طرف یہ جسٹیفائیڈ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نو میں کے واقعہ میں سٹیٹ کی جو خلاف ورزی کی ہے اداروں کو پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ یہ جو ایمیجیئٹ پلٹیکل جو بریک تھرہ آیا ہے مین کے جو پیشرفت آئی تھی پی ایم شبا شریف کی طرف سے کہ آپس میں باتچیت کر لیں تو پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے جی ان کا رسپانس کلوز دور رہا ہے انہوں نے سارے دروازے بند کر دی ہیں باتچیت کے لیے وہ ایگری نہیں ہو رہے ٹھیک ہے یہ جو لانگ سٹینڈنگ ایکری منی جو دنوں کے درمیان دشمنی ہے پاکستان کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان ابھی بھی کہتا ہے کہ آپ پوشن پارٹی جو ہیں وہ بھی نراض ہیں کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کے اوپر داندلی کا الزام لگایا جاتا ہے کلیکشن میں داندلی ہوئی ہے کہتا ہے کہ یہ جو ایک لگاتار یہ جو جگڑا چلا آرہا ہے اس کو حل کرنا انیویٹیبل جو ہے ناغذیر دکھائی دے رہا ہے جب تک پاکستان کے اندر پلٹیکل ہزار ٹھیک نہیں ہوں گے ایکونوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی گورنمنٹ جو ہے اس نے پی ٹی آئی کی جو ریزیلینس ہے اس کو انڈر ایسٹی میٹ کیا کہ پی ٹی آئی کو جی ختم کرنے کے لیے ساری کوششیں کی گئی جس طرح پی ٹی آئی کو جی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا پی ٹی آئی کو ایزا پلٹیکل جماعت الیکشن میں جو ہے وہ حصہ نہیں دیا گیا اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے اس کے انڈیپینڈنٹ جو میدوار جیت گئے ہیں کہتا ہے جتنی بھی ان کو دبانے کی ٹیکٹس استعمال کی گئی ہیں اس میں پی ٹی آئی ہمیشہ ایک ریزیلینٹ جو ہے وہ جماعت رہی ہے اور اس کے علاوہ کہتا ہے پبلک جو سینٹیمنٹ ہیں وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ ان کی طرف ہیں پوسٹ ایٹ الیکشن کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ہے کہ عمران خان کو مزید انہوں نکیہ کرنا ہے جی حراست میں ڈی ٹینشن میں رکھنا ہے مزید ان کو اوپر کیسز ڈال کے ان کی جو مدت ہے جیل کے اندر ایکسٹینشن اس کو پرولانگ کرنا ہے اس سے جو ٹینشن ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ یہ جو ویکن گورنمنٹ ہے کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسے ایکشن نہیں لے رہی جس سے کہتا ہے کہ مزید کوئی پاسٹیو پیشرفت ہو سکے کہتا ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ جتنے بھی پلٹیکل پریزنر ہیں ان کو ریلیز کریں تاکہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ فیرلی ٹریٹمنٹ کریں تاکہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاست آئے جس میں جی جو سیلف انٹرسٹ ہو وہ اس کو پیچھے چھوڑیں اور پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں یہ جو جیسچر ہیں اگر آپ نے شباہ شریف صاحب نے جو جیسچر دیا ہے کہ بات چیت کرنے کا no doubt it is a positive step constructive dialogue کیے جائے اور پاکستان کے اندر political stability لائے جائے وہ اس طب ہی ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کی لیڈر کو جیر سے رہا کیا جائے گا پی ٹی آئی جو ہے reminded not to impose rigid condition that hinder dialogue پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو remind کرواری ہے یاد کرواری ہے کوئی ہماری اتنی سخت condition نہیں ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ dialogue کو ختم کریں ہمارے جو mean جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم dialogue dialogue کے لیے تیار ہے اگر آپ ہمارے لیڈر کو رہا کر دیں ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ political جو opinion ہے جو یہ پھیلتی جا رہی ہے اس کو آپ نے اس opinion کو آپ نے change کرنا ہوگا اگر آپ اپنی nation stability لانا چاہتے ہیں جو devian ہے خاص طور پر جو devian کی سیاست ہے اس کو ختم کرنا ہوگا سو جی اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ جتنی بھی پاکستان کی political جماعتیں ہیں وہ آپس میں بات چیت کر کر کے پاکستان کے اندر sustainable governance لے کے آئیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں بہت سائٹ جو ہیں ان کو بھی پی ٹی آئی کو بھی تھوڑی ریجیڈیٹی کم کرنی چاہیے اور پی ایم ایل این کو بھی تھوڑی جو ہے وہ ان کے جو prisoner ہیں ان کو رہا کر دینا چاہیے اس طرح کہتا ہے جو continue conflict چلا آ رہا ہے اس کو آپ حل کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس جی editorial ہے گزہ journalist غزہ آپ جانتے ہیں جی یہ ایک غزہ ہے غزہ اور یہ ویسٹ بینک ان دونوں کو ہم فلسطین کہتے ہیں پہلے فلسطین جو ہے اس کا ایریا بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن اسرائیل نے اب کیا کیا ہے سارا قبضہ کر لیا ہے بس یہ ایریا رہ گئی ہے ٹھیک ہے اب جو ویسٹ بینک ہے نا وہ تو اسرائیل ان کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ پنگا بھی نہیں لیا ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو یہ غزہ ہے نا یہاں پہ جو حماس ہے حماس کے ساتھ لڑائی ہے کس کی جی اسرائیل کی ٹھیک ہے اب کہتا ہے اسرائیل نے غزہ کے اوپر آٹھ مینوں سے حملہ کیا ہوا ہے غزہ کے اندر پینتیس سو حلاکتیں ہو چکی ہیں بہت سے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں وہاں پہ میڈیسن نہیں ہے کھانا نہیں ہے کہتا ہے اب جو جنرل لسٹ ہے نا غزہ کے اندر جو کہ ملٹری ایکشن پھر ویڈیوز بناتے ہیں ان کے جو حملے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں اب ان جنرل لسٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر کے اندر پریس فریڈم کو دبایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو لے کہ جی رائٹر کہتا ہے غزہ کے جو جنرل لسٹ ہے نا ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے اسرائیل کے ملٹری کی طرف سے اسرائیل کا اٹیک ہو رہا ہے فلسطین کے جنرل لسٹ پہ اور یہ ایک ڈیڈلی کمپین جو اسرائیل کی ہے اس کو یہاں پہ انویل کیا جائے گا اسرائیل ابھی بھی جو ہے اپنے اگریسیو ایکشن کر رہا ہے فلسطین کے جو سویلین ہیں ان کو مار رہا ہے اور جتنے بھی وہاں پہ جنرل لسٹ ہیں نا وہ سب کو کہتے ہیں کہ ان کا لنک کسے ہما سے ہے ٹھیک ہے اور ان کے جو جتنے بھی ٹارگٹس ہیں اسرائیل کے وہ کہتا ہے یہ الیجٹی میں ٹارگٹ ہیں یہ میرے ڈیفینس کے لیے ہیں حالانکہ جو کامن لوگ ہیں جو سویلین لوگ ہیں ان کو مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور جو ایتکس ہیں وار کے وہ ہمیشہ آپس میں فوجیں لڑتی ہیں سویلین کو ٹرگٹ نہیں کیا جاتا لیکن اسرائیل ساری جو حادے ہیں وہ پار کر چکا ہے گزہ کے اندر جو جنرلیسٹ ہیں وہ اس وار سے بڑی سویرلی افیکٹ ہوئے ہیں انٹرنیشن انٹینشن جو ہے خاص طور پر اسرائیل کی وہ کیا ہے کہ جنرلیزم کو دمانا اور ان کی اگینس کوئی بھی جو ویڈیو ہے وہ انٹرنیشنل جو لوبی ہے اس کی طرف نہ جائے اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں جنرلیسٹ کو ختم کر رہے ہیں یہ جو کنفلکٹ ہے کہتا ہے کہ جنرلیسٹ کو بہت زیادہ ہیوی پڑا ہے یہ جو ابھی لڑائی ہے اس میں جنرلیسٹ قریباً 108 جنرلیسٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کہتا ہے یہ میڈیا ورکر جو ہیں اور بھی اس کے علاوہ مارے جا چکے ہیں فلسطینین جو ہیں خاص طور پر ان کے اوپر کہتا ہے یہ جو رسپانس ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ گزاگ کا جو پروجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ویڈیا ارگنائیڈیشن ہے جو کہ اسرائیل کی جو اٹیکس ہے ان کو شو کرتی تھی ان پہ جی اسرائیل کی ملٹری جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہے اسرائیل ڈیفینس فورس جو ہیں وہ جی جرنللسٹ کو سمجھتی ہیں کہ وہ ہماس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کہتا ہے کہ ان پہ جو ملٹری ٹرگٹ کرنا ایک جائز سمجھتی ہے اور اس طرح وہ پریس فریڈوں کیا کر رہے ہیں جی کمزور کرتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کہتا ہے کہ یہ جو کنفلکٹ شروع ہوا ہے نا اس سے پہلے بھی کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جرنللسٹ کی اگینسٹ ڈیڈلی جو ہے وہ اٹیک کرتا تھا کہتا ہے کہ فلسطین امریکہ الجزیرہ کے ایک جو ہیں جرنللسٹ ہیں شیرین ابو الخیل جینین وہاں پہ ایک علاقہ ہے ونڈلیسٹ کے اندر وہاں پہ ان کو ٹیک کیا ہے اسرائیل کی فورسز نے کہتا ہے کہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے اسرائیل کو جی اس طرح کے ایشوز پہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اور ان کے اوپر جو ہے پوری دنیا کو جی ان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ ختم کر کے ڈپلومیٹک ریلیشن ان کو پریشرائز کرنا چاہیے اسرائیل نے جو الجزیرہ کو بہن کر دیا الجزیرہ جو کہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ چیزوں کو دکھاتا تھا کہتا ہے کہ جو بورڈرز کے اوپر جو کنفلکٹ ہے اس کو نہ دکھایا جائے اور جو جنرلسٹ ہیں ان کو سائلنس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے ان وائسز کو دبا دیا جاتا ہے اور ملٹری ایکشن کے ذریعے جتنے بھی نریٹیوز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اسرائیل جو ہے کہتا ہے کہ وہ اپنے جو رییکشنز ہیں اس کو جسٹیفائے کرتا ہے کہ یہ جو وار ہے میری یہ میری ڈیفینس کے لیے وار ہے جس کے اندر وہ گزہ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ جنرلسٹ کو بھی مارتا جا رہا ہے کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کنڈیمنیشن بھی کی جا رہی ہے اور کاؤنٹیبیٹی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی پراپر ایکشن نہیں لیے جا رہے ایڈوکیسی فار ہالڈنگ اسرائیل کاؤنٹیبل کہتا ہے کہ اسرائیل کو کاؤنٹیبل کیا جائے خاص طور پہ جو فلسطین کے جنرلسٹ کو وہ مار رہا ہے چاہے ان کی ایفیلیشن کسی بھی میڈیا ارگنائیزشن کے ساتھ ہو کہتا ہے جو جنرلسٹ مر گئی ہیں ان کی فیملیز کو کمپنسیٹ کیا جائے اور کہتا ہے کہ یہ ساری جو ڈیتھ ہے اس کے جو ریسپونسیبل ہیں وہ اسرائیل کی ملٹری فورسز ہیں جسٹس لانے کے لیے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو بھی کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے سو جی ارجنٹ بیس پہ گلوبل میڈیا جو انسٹیٹیوشن ہے اور وہاں پہ جو رائٹ بارڈیز ہیں ان کی حمایت کی جائے اور پریس فریڈم کو جی سٹرونگلی سپورٹ کیا جائے اور جتنے بھی جنرلسٹ کو پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے اس کو جی ختم کیا جائے ٹھیک ہے سو کہتا ہے کہ جو جنرلسٹ کو لیبل کیا جا رہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہتا ہے اس سے آپ یہ جو کلنگ کر رہے ہیں اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ اس طرح فلسطینین کی جو وائس ہے اس کو نہیں دبا سکتے ٹھیک ہے سو جی کہتا ہے کہ اگر آپ نے میڈیا فریڈم پہ یہ جو بڑا امپیکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کہتا ہے انٹرنیشنل پریشر کی ضرورت ہے تاکہ جنرلسٹ جو ہے ان کو محفوظ کیا جا سکے اور یہ جو کنفلکٹ کو جو جتنے بھی جنرلسٹ کور کر رہے ہیں ان کو کور کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کون رائٹ ہے اور کون رونگ ٹھیک ہے اس کے بعد جی کہتا ہے اس سمری کے اندر جو کنسرن ہے بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کا جو ٹریٹمنٹ ہے فلسطین کے جنرلسٹ پہ وہ بڑا برا ہوتا جا رہا ہے ان کو جان سے مارا جا رہا ہے اور ابھی بھی گزہ کے اوپر جو کنفلکٹ ہے ابھی بھی جاری ہے حالانکہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اور جو یو اینو کی جنرل اسمبلی ہے اس کی طرف سے کافی بیان بھی آ چکے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ کو رکے لیکن اسرائیل ابھی بھی ان کی بات نہیں مان رہا اس کے بعد کہتا ہے تیسرا ہمارے پاس جو ایڈیٹوریل ہے چائنیز انڈسٹریز تو آپ جانتے ہیں جب بجٹ پیش ہونے والا تھا تو شباز شریف اپنی کیابنٹ کے ساتھ اور اس کے علاوہ چیف آف آرمی منیر صاحب جو ہیں آسم منیر صاحب ان کے ساتھ جو ہیں یہ چائنہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے چائنیز کمپنی کے ساتھ جو ہیں وہ ایم او یو سائن کیے ہیں تاکہ چائنیز کمپنی پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں اور اس کے علاوہ سی پیک جو پروجیکٹ پاکستان کے اندر ہے اس کو سیو کرنے کے لیے پاکستان نے سیکیورٹی کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے عظم استحکام کے نام سے ایک آپریشن بھی لانچ کیا ہے تو یہاں پہ بات کی جائے گی کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنہ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیا چیلنج ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اچھا جی سو جی شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیویلی تھرٹی ایم او یو جو وہ سائن کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے ان کے ذریعے کہتا ہے جتنی بھی چائنیز کمپنی چائنہ کے جو شہر شینزن کے اندر ہے ان کے ساتھ انہوں نے کنکریٹ ایگریمنٹ سائن کی ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گی اور کہتا ہے کہ یہ جو بہت لوکل اور جو فارن انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر بڑھانے کے لیے ایم فیسائز کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان کی ایکونومی جو ہے وہ بہتر ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو سی پیک کا آپ کو پتہ یہ چائنہ پاکستان ایکونومی کوریڈور کا جو فیز ون ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سکسٹی ٹو بلیون ڈالر کی یہ انویسٹمنٹ ہے فیز ون میں جتنے بھی ریلوے نیٹورک ہیں خنجراب گوادر ہائیوے ہے کریچی لہور موٹر میں ہیں کافی جو سڑکوں کا جال ہے وہ بچھایا جا چکا ہے فیز ٹو کے اندر انہوں نے انرجی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے اور ریلوے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایکونومک زون میں انہوں نے کام کرنا ہے اس کے علاوہ گوادر جو پورٹ ہے اس کو انہوں نے بلٹ کرنا ہے تو کہتا ہے پاکستان کے اندر یہ جو سکیورٹی اٹیک ہو رہے تھے طریقے طالبان پاکستان کی طرف سے اور بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی تھی اس کی وجہ سے چائنہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان کی طرف وہ ختم ہوتا جا رہا تھا چائنیز انویسٹر جو ہیں وہ ڈر رہے تھے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے لیکن دبارہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کا جو اعتماد ہے بحال کرنے کے لیے سکیورٹی پریشن جو ہے وہ شروع ہو چھکا ہے تو چائنہ جو ہے وہ سی پیک کے اوپر پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو چائنیز کمپنی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ چائنیز کمپنی بھی سی پیک کے کچھ پروجیکٹ پہ کام کریں گی ٹھیک ہے تو ان کا جو اعتماد ہے خاص طور پر سیکیورٹی کے ایشو کو لے کے ٹیررئرزم اور جو سیکٹیرین تھریٹس ہیں اس کو لے کے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ اعتماد ان کا بحال کروانے میں کافی ہیلپ کر رہی ہے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹک چیلنج ہے پاکستان کے اندر پاکستان کی جو بیوروکریسی کی انیفیشنسیز ہیں اور جو وہ نوٹوریس ان کی ہے کہ وہ انویسمنٹ پروسیس میں ایک رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں کرپشر میں انوارو ہیں کہتا ہے اس بیریر کو دور کرنے کے لیے بھی کہتا ہے کہ جو اس بیریر کو دور کرنے کے لیے بھی ریفارمز لائی جائیں گی پلیسی بنائی جائیں گی جو پلیسی سٹیپ ہیں اس کے ذریعے اور لا کے ذریعے جتنی بھی سپیشل اکانومک زون بنیں گے بزنس جو فیسلیٹیشن سینٹر ہے اسلام آباد کے اندر اس کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں خاص طور پر سی پیک کو لے کے اس کے پروسیجر کو ایک آسانی دی جائے گی اور اس کو سکسیسفل بنانے میں پاکستان کی گورنمنٹ پورا ساتھ دے گی انٹرنر سکیورٹی کی جو چیلنج ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور چائنیز انویسٹمنٹ جو ہیں ان کو لانے کے لیے پاکستان پوری کوشش کرے گا پلیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی بھی کوشش کرے گا چائنیز جو انویسٹر ہیں وہ کہتا ہے کہ خاص طور پر جو ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے داسو ڈیم پروجیکٹ کے اوپر کافی چائنیز کے اوپر جو اٹیک ہوا بشام کے اندر اٹیک ہوا جو ان کا کنفیڈنس تھا پاکستان کے اوپر کمزور ہوتا جا رہا ہے تو کہتا ہے سب سے پہلے چائنیز پرسنل کو سکیورٹی دی جائے اور خاص طور پر جو بیجنگ کی ٹاپ پیرارٹیز ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی شکل میں ان کے کنفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے ہمیں سکیورٹی میجرمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے اوہسار ڈپلومیٹک وے کے ذریعے ان کا اعتماد ہم نے بحال کرنا ہے سکیورٹی کنڈیشن اپروو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے بزنس انویرمنٹ کو بھی انہائنس کرنا ہے تاکہ جو چائنہ انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں آئے اور پاکستان کی قسمت تبدیل ہو جائے پاکستان جو ہے یہ اب کوشش کر رہا ہے سکیورٹی رسک کرنے کے لیے اور کہتا ہے کہ it is crucial تاکہ ایک favorable انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے اور چائنیز کمپنی کے لیے پاکستان ایک بہترین ڈیسٹینیشن بن جائے سو جی اس میں ہم نے دیکھا کہ diplomatic جو efforts ہیں اس کے ساتھ ساتھ بزنس اور پاکستان کی اندر foreign direct investment لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے لیے ہم اپنے security challenge کو ہینڈل کر رہے ہیں اور security improvement بھی ضروری ہے بیوروکریٹک reform بھی ضروری ہے تاکہ پاکستان ایک ایسا hub بن جائے جہاں پہ چائنیز investment جو ہے وہ دوڑ کیا ہے اس کے بعد جی vocabulary ہے سب سے پہلے آج کا idiom ہے answer the call of nature اس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آپ کو naturally call آتی ہے نا آپ نے excretion کرنی ہے اپنا waste remove کرنی ہے میں وہ جو natural call ہے اسے کہتے ہیں answer the call of nature she excused her self to answer the call of nature before the long journey ahead give someone the benefit of the doubt ٹھیک ہے کسی کے شک و شبہ کو دور کرنا despite his tardiness I gave him the benefit of the doubt and assumed he had a valid reason ٹھیک ہے مرحبا کسی پہ trust کرنا کوئی آپ پہ trust تب ہی کرے گا نا جب آپ اس کے شک و شبہ کو دور کریں گے اس کے بعد ہے جی luxe rent کا مطلب ہوتا ہے زیادہ پیداوار ٹھیک ہے بہت زیادہ abundant کوئی چیز جو ہے وہ produce ہو جائے جس طرح کہتا ہے کہ آپ نے ایک paragraph لکھا ہے اور وہ اس کے اندر بہت زبردست آپ نے vocabulary word استعمال کیے ہیں یا ایک prose لکھا ہے شاعری لکھی ہے تو his luxe rent جو prose تھا نا captivated the reader reader کو اس نے کیا کر دیا میں سہور کر دیا reader جو ہیں وہ دلکشی میں ڈوب گئے ٹھیک ہے luxurious جو ہے اس کے مطلب ہوتا ہے شاندار ایش و آرام ٹھیک ہے جو بندہ جو ہو بہت زیادہ خرچہ کرتا ہو extra wagonت ہو lavish lifestyle چاہتا ہو تو اسے کہتے ہیں luxurious lifestyle the hotel room was furnished with luxurious fabric and amenities اس کے بعد ہے جی mean کا مطلب ہوتا ہے کمینہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ mean جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کمینہ جس کے اندر generosity نہ ہو ٹھیک ہے despite his mean behavior he managed to succeed اور mien جو ہے نا یہ ہمارے پاس mean یہ بھی mean ہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم overall جو expression ہوتا ہے کسی بندے کا کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں internal external ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں یہ overall اس کا کیا ہے mean ہے تو her mean excluded confidence and authority as she entered the room کہتے ہیں جب وہ room میں enter ہوئی تو وہ کام پر رہی تھی اور اس کے علاوہ اس کے اندر وہ public leadership نظر نہیں آ رہی تھی تو کہتا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ her mean جو ہے نا اس کے اندر confidence and authority نہیں ہے اس کے بعد یہ آج کے vocabulary words ہیں hinges کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ انحصار کرنا intellectual ذہین alight کو جو میر لوگ ہوتے ہیں شرافیہ emancipation ہوتا ہے liberate کر دینا ازاد کر دینا cq کا مطلب منتقل ہونا premise کا مطلب مفروضہ be related کا مطلب ہے تخیر سے indignites کا مطلب ہوتا ہے توہین accurate کا مطلب ہوتا ہے تلخ festered کا مطلب ہے بگڑنا retrospect کا مطلب ماضی میں دیکھنا precipitated کا مطلب ہے تیز کرنا اس کے علاوہ mend کا مطلب ہوتا ہے مرمد کرنا اور repair کرنا fix کرنا prime minister attempted to mend fences with the opposition party تو prime minister جو ہیں جتنی بھی رکافتے ہیں opposition party کے ساتھ اس کو fix کرنے کی کوشش کر رہے ہیں victimization کا مطلب ہے ظلم کرنا کسی کو persecution کرنا mistreatment کرنا antonym protection fairness justice equality remorse کا مطلب ہوتا ہے ندامت کرنا افسوس کرنا ٹھیک ہے he felt remorse after betraying his friend اپنے دوست کو دھوکہ دینے کے بعد اس نے remorse فیل کیا ندامت سلاٹر کا مطلب ہے قتل کرنا زیوہ کرنا antonym is commercy preservation protection اس کے بعد ہے bureaucratic کا مطلب ہوتا ہے administrative نظام جو پاکستان کا ٹھیک ہے اور the bureaucratic hurdle پاکستان کے اندر ہیں اس کی وجہ سے یہ جو foreign direct جو investment کے project ہیں ان کے جو approval کے process ہے اس میں delay دیکھنے کو ملتی ہے heroine کا مطلب ہے cutao ٹھیک ہے خاص طور پہ جو درخت کٹنے سے زمین کے اندر جو cutao بڑھ جاتا ہے نا بارش آنے سے اسے کہتے ہیں اورین یا پھر سمندر کے ساتھ ساتھ جو area ہوتا ہے پانے کی وجہ سے وہ خراب ہوتا ہے coastal اورین threatened to stability of the cliff cliff کا مطلب چٹان اس کے بعد رہیٹوری کا مطلب ہوتا ہے ایسی سپیچ جو اگلے بندے کو آپ کیا کریں پرسویسی سکل استعمال کر کے کرتے ہوں ایسی سپیچ جو آپ اگلے بندے کو impress کرنے کے لئے کرتے ہوں جس طرح پولیٹیشن ووٹ لینے میت پرابلم الائٹ کا مطلب ہوئی اشرافیہ جنٹری لوگ جو پر کلاس ہے انٹرنم ہے آرڈنری کومن لئیر کا مطلب ہوتا ہے آرام ریکریشن ریلیکسیشن انٹرنم ہے ورک لیبر ایفرٹ اس کے بعد ہے موریلٹی کا مطلب آپ کو بتائی اخلاق ایتھکس موریل انٹرنم ہے ایم موریلٹی سکالر کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو ایکڈیمک ایکسپرٹ ہو سپیشل اسٹ ہو انٹرنم ہے نوویس ایم اٹیور ایم اٹیور کا مطلب جو بلکل انسکیل فول ہو اس کے بعد کمپنسیشن کا مطلب ہے تلافی کسی بندے کو جو میک اپ فار کردیں ایم اٹیور لاؤس ڈیپریویشن ایکونومک آپ کو پتہ جو بھی پروڈکشن ڈسٹریبیشن آف گوڈز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایکونومک ایم اٹیور نان ایکونومک اس کے بعد یہ تھے آج ایڈیٹوریل اور وکیبری ورڈ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے لائک کریں سبسکرائب کریں کمٹ کریں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ